سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے سیریز کے لیے بھارت پہنچ چکے اور دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی میدان میں کڑی پریکٹس کرتے ہو بھی دیکھے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پہلے تو اس مہینے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز ہے اور اس کے بعد اگلے مہینے تین ٹیسٹ میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلی جانی ہے اگر بات کری جائے پہلے ٹی ٹونٹی سیریز کی تو آپ کو بتا دے کہ ویڈیوز کی ٹیم کے خلاف جب بھارتی ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیل رہی تھی تو اس کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران ہی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا تھا ٹیم میں کچھ مکھے کھلاڑیوں کی واپسے ہوئی ہے جیسے کہ ہاردک پانڈیا تو وہیں کوئی بڑے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا ہے جیسے کہ جسپرید بمراہ بھونیشر کمار و مہیندر زنگ دھونی دوستو اچھی بات تو یہ ہے کہ اس بار کافی یوبا کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے جیسے کہ کھلیل احمد نفدیب سینی و واشنگٹن زندر جو کی ہر معینے میں بھارتی ٹیم کی کمان کو سمالتے ہوئے دکھیں گے اس سے ٹیم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیم کے پاس اب اور بھی زیادہ واب بہتر وکلف موجود رہیں گے آگے بھویشے کے لیے لیکن دوستو اگر فیلحال بھارتی ٹیم کی پریکٹس کی بات کر جائے تو ٹیم کے سب ہی کھلاڑی میدان پر پسینہ تو باہ رہی ہیں لیکن اسی دوران ٹیم کے لیکن بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے بھارتی ٹیم کے اوپنر وہ سب سے بہترین کھلاڑی روحی شرما اپنی پرانی فارم میں واپس سے لوٹ چکے ہیں آپ کو بتاتے کہ ویسنڈیز کی ٹیم کے خلاف روحی شرما نے پہلے دو ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے تھے پہلے مقابلے میں چوبیس تو وہی دوسرے مقابلے میں روحیت نے اپنی پاری میں ستا سٹرن لگائی تھے پرانتو ہم سبھی جانتے ہیں کہ روحی شرما وہے کھلاڑی ہیں جو کی ٹی ٹونٹی مقابلوں میں شتک بھی لگا سکتے ہیں لیکن کئی نہ کئی لمبے عرصے سے روحی شرما کی یہ ٹی ٹونٹی میں شتک یہ فارم تھوڑی مس تھی پرانتو ہالی میں جب روحی شرما میدان میں پریکٹس کر رہے تھے تو انہوں نے ہر گیند پر چھکا جڑا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے روحی شرما اپنی پریکٹس میں بہتر پردشن کر رہے ہیں دوستو آئی پیل 2019 بھی روحی شرما کے لئے اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا تھا کیونکہ انہوں نے اتنی بہترین بیٹنگ نہیں کری ویسیڈیز کے ٹیم کے خلاف بھی انہوں نے دو مقابلے کھیلنے کو ملے لیکن اب لگتا ہے کہ روحی شرما پریکٹس کر کے سب کو بتا رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی کرگٹ میں اپنی تابر توڑ فارم کو واپس سے پا چکے ہیں اور شتک جڑنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں دوستو آپ کو یہ ہے بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ روحی شرما کے شتک جڑنے پر اتنا زیادہ زور اس لئے دیا جا رہا ہے کیونکہ روحی شرما ہی وہے کھلاڑیاں جو کی انتراشتے ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں سب سے زیادہ شتک لگا چکے ہیں چانوے مقابلے کھیل کر روحی شرما کے نام چار بار ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں شتک جڑنے کا یہ ہے بے ادھی انوکھا ریکارڈ درج ہے جو کی آج تک کوئی اور کھلاڑی نہیں کر پایا ایک اور شتک جڑتے ہی روحی شرما اس دوار میں اور آگے نکل جائیں گے اور ان کے نام پانچ شتک ہوں گے ان کے پیچھے ٹھیک ہے گلین میکسل جو کی تین شتک لگا چکے ہیں اب تک ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں انتراشتی سر پر اگر آپ سبی کو ایک اور روحی شرما کا ہوش روڑانے والا ریکارڈ بتایا جائے تو آپ کو بتا دے کہ چانوے مقابلے کھیل کر روحی شرما اب تک سب سے زیادہ ایک سو ساتھ چھکے جڑ چکے ہیں ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے حالی میں کرس گل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پرانتو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما سوٹ ایفری کی ٹیم کے خلاف ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں شدک جڑ پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف سوٹ ایفری کی ٹیم کے خلاف اس سیریز کے لیے بھارتی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیے گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف سوٹ ایفری کی ٹیم میں بھی کچھ بڑے بدلاف ہونے کی سمبھاب نہ ہے سب سے پہلے تو سوٹ ایفری کی ٹیم کا ٹی ٹونٹی کپتان ہی بدل چکا ہے اب آپ سبی کو سوٹ ایفری کی ٹیم کی کپتان ہی سمالتے ہو دکھیں گے کوئنٹن ڈیکوک اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سوٹ ایفری کی ٹیم کی سلامی جوڑی میں بھی فیر بدل ہو سکتی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ سوٹ ایفری کی ٹیم کی سلامی جوڑی اب کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں خود کپتان کوئنٹن ڈیکوک اور اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا کارن بھی موجود ہے آئی پیل 2019 کے دوران جو کوئنٹن ڈیکوک کی فارم تھی وہ شاید ہی کسی اور وکٹ کی پر بلے باز کی رہی ہوگی ہر مقابلے میں کوئنٹن ڈیکوک کی پاری اور شدک سے کم نہیں تھی دوستو بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی میں بھی بڑے بدلاو ہو سکتے ہیں یا پھر نہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ جب بھارتی ٹیم کی سلامی جوڑی کی بات آتی ہے تو روحی شرما سے بہتر اوپنر تو آج تک ٹیم کے لئے کوئی ہوا ہی نہیں ہے اور جب بات ٹی ڈونٹی کرکٹ کی آتی ہے تو روحی شرما نے اکیلے ہی بھارتی ٹیم کے لئے 2422 رنج جوڑ دیے ہیں ایک کھلاڑی کے لئے اتنا بڑا آکڑا ہونا اپنے آپ میں ہی کافی بڑی بات ہے ایسے میں روحی شرما تو اوپننگ جوڑی کا حصہ رہیں گے لیکن ایک سب سے بڑا بدلاو آپ سبھی کو یہ دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ سلامی جوڑی میں ان کا ساتھ ٹی ڈونٹی کرکٹ میں آپ سبھی کو رشہ پنٹ دیتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں دوستو ایسا اس لئے کیونکہ رشہ پنٹ ٹی ڈونٹی فورمیٹ میں کچھ گزب قسم کی بلے بازی کرتے ہیں اپنے علاقی اترنگی انداز میں جس طریقے سے رشہ پنٹ میدان پر آتے ہی توفانی بلے بازی کرنا پسند کرتے ہیں وہ ایک سلامی جوڑی کے بلے باز کو خوب بھاتا ہے تاجوب کرنے والی بات تو یہ ہے کہ بہدی کم مقابلے کھیل کر ایسے میں رشہ پنٹ کو کھل کر بلے بازی کرنے کا موقع دینے کے لئے کپتان ویرات کولیوں نے سلامی جوڑی کا حصہ بنانے کا من تو ضرور بنا سکتے ہیں اور دوستو اگر رشہ پنٹ جیسا بلے باز ٹیم کے لئے اپنی کرتا ہے تو نہ صرف ٹیم کو ایک توفانی شروعات ملے گی بلکہ وہ اپنی چھوٹی پاریوں کو بڑی پاریوں میں تبدیل کرنا سیکھ پائیں گے روحی شرما سے چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ کیا ہو سکتی ہے بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 سٹی ٹونٹی سیریز کے لئے ٹیم کی طرف سے آپ سبھی کو اپننگ کرتے ہو دکھیں گے روحی شرما و رشہ پنٹ ایسی کے ساتھ ساتھ ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کیا راہول شریع سیر منیش پانڈے و کپتان ویرات کولی ساتھی ٹیم میں اولڈ آنڈر کی بھومی کا نبھاتے ہو دکھیں گے ہاردک پانڈے ساتھی ہاردک پانڈیا نے حالی میں کچھ ایسا کر کے دکھایا ہے کہ بھارتی ٹیم کے لئے ایک بہتی بڑی خوشکبری آگئی ہے تو ساتھ کو بتا دے کہ ہاردک پانڈیا فیلحال بھارتی ٹیم کے باقی سبھی کھلاڑیوں کے ساتھ نیٹس میں پریکٹس کر رہے ہیں اور پریکٹس کرتے ہوئے ہی ہاردک پانڈیا نے میدان میں کچھ اتنے لمبے چھکے جڑدیے کی دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئی آپ ان تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے ہاردک پانڈیا میدان میں بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئے اور شاید ہی ایسی کوئی گیند رہی ہوگی جو کی پانڈیا کے بلے پر لگنے کے بعد چھکے پر نہ گئی ہو حالانکہ دوستو یہ ہے تو ایک پریکٹس سیشن تھا پریکٹس سیشن میں زیادہ تر بلے باز میدان میں اچھا پردشن ہی کرتے ہیں تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ فیلال اس سال میں ہاردک پانڈیا کا ٹی ٹون ٹی میں پرفومنس کیسا رہا ہے بات اگر آئی پیل 2019 کی کی جائے تو ہاردک پانڈیا پر کوئی انگلی ہی نہیں اٹھائی جا سکتی اس کھلاڑی نے ممبئ انڈینز کی ٹیم کی طرف سے ایک بار 34 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے کیانوے رنوں کی توفانی پاری کھیل دی تھی ساتھی جب بات گیند بازی کی بھی آتی ہے تو ہاردک پانڈیا اول نمبر پر آتے ہیں جب جب بھارتی ٹیم کو ضرورت پڑتی ہے تو ہاردک پانڈیا ٹیم کو وکٹ لے کر دیتے ہیں ایسے میں پانڈیا ایک بھرپور اور لاؤنڈر کی بھومی کا ٹیم میں نباتے ہیں اور ایک پریکٹس سیشن میں ان کے چھکوں سے پتا چل چکا ہے کیوں ان کی بلے بازی پہلے سے بھی بہتر ہو چکی ہے ویسٹ انڈیز دورے کے لیے پانڈیا کو ٹیم سے آرام دیا گیا تھا ورلڈ کپ کے دورانوے ٹیم کا حصہ تھے لیکن اب ساؤت ایفریقی ٹیم کے خلاف ان کی واپسی ہو رہی ہے روچک بات تو یہ ہے کہ ٹیم میں ان کے بھائی کرنال پانڈیا کے ساتھ ساتھ رویندر جڑے جا بھی موجود ہوں گے یہ دونوں کھلاڈی بھی شاندہ رول ڈاؤنڈر ہیں ٹیم کی طرف سے ان دونوں ہی کھلاڈیوں کو جب جب محقہ ملا ہے تو دن دونوں نے بھی اپنا سوپ پردیشت ہی میدان پر دیا ہے لیکن دوستو ہاردک پانڈیا کا کلاس کچھ الگ ہے پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بات ہاردک پانڈیا کرنال پانڈیا رویندر جڑے جا کی آ جاتی ہے تو ان تینوں ہی کھلاڈیوں میں سے ٹی ٹونٹی فور میٹ میں سب سے شاندہ رول ڈاؤنڈر کھلاڈی کون رہے گا ہاردک پانڈیا رویندر جڑے جا یا پھر کرنال پانڈیا اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا دوستو افغانستان کی ٹیم اس سمیب بنگلہ دیش کا دورہ کر رہی ہے جہاں پر اسے اکلوتا ٹیسٹ میچ کھیلنا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ٹیسٹ میچ کب تک کا تیسرے دن کا کھیل سماپت ہو چکا اور افغانستان کی ٹیم نے اپنے جوردار پردیشن کے چلتے بنگلہ دیش کی ٹیم کی حارت خراب کر رکھی ہے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے کی شروعات میں ٹاوس جیت کر افغانستان کی ٹیم کے نئے کپتان راشد خان نے پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کی اور یہ ہے فیصلہ پوری طریقے سے افغانستان کی ٹیم کے حق میں رہا اب اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی پاری میں محض 117 اوور کھیل کر افغانستان کی ٹیم نے اپنے خاتے میں 342 رنوں کی وشاہ لٹ جمع کر لی تھی اور آپ کو بتا دے کہ اس میں اہم یوگدان راہ افغانستان کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز رحمہ شاہ کا جنہوں نے شتا کیے 102 رنوں کی پاری کھیلی لیکن دوستو خاص بات تو یہ ہے کہ پہلی ایننگ میں ٹیم کے کپتان راشد خان نے بلے بازی میں بھی اہم یوگدان ادا کیا آپ کو بتا دے کہ ایم احض 61 گیندوں کا سامنا کرتے ہو 85 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری راشد خان نے دو چوکے اور تین چھکوں کی مدد سے ان 61 گیندوں میں ہی راشد خان اپنے خاتے میں کیا ونڈرن جوڑ چکے تھے اور اس سے بھی زیادہ چوکانے والی بات تو یہ ہے کہ آنکڑے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے پاری کسی ونڈے وٹ ٹی ٹونٹی مقابلے سے کم نہیں تھی ایک ٹیس مقابلے میں اسی پاری کے چلتے افغانستان کی ٹیم کے سکور کو کافی تیجی سے بوسٹ ملا اور پھر پہلی ایننگز میں افغانستان کی ٹیم کا سکور 342 تک چلا گیا لیکن افغانستان کی ٹیم کے کپتان راشد خان کا طوفان کی اول یہی نہیں تھما اور بانگلہ دیش کی ٹیم کو ان کی سرزمی پر اتنے چھوٹے سکور پر آل آؤٹ کرنے میں سب سے اہم یوگدان رہا تو راشد خان کا دوستو پہلی ایننگ کی گیندبازی میں راشد خان نے اپنے نام اکیلے پانچ وگٹ کر لیے پچھ وگٹ لینے کے بعد راشد خان نے تو اتیاس رچائی ساتھی محمد نبی نے بھی بچا کچھا کام کروا اور تین وگٹ اپنے نام کر لیے ساتھی خاص طور پر راشد خان کی اتنی شاندار گیندبازی کا فائدہ یہ رہا اب جب دوسری ایننگ میں افغانستان کی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے اتری تو اس کے پاس 137 رنوں کی لیڈ بانگلہ دیش کی ٹیم کو دینے کے لیے پہلے سے ہی موجود تھی دوسری ایننگ میں افغانستان کی ٹیم ابھی بھی بلے بازی کر رہی اور تیسرے دن کے کھیل ختم ہونے تک ٹیم کا سکور دوسری ایننگ میں 237 رنوں تک جا چکا ہے ساتھی آپ کو بتا دے کہ دوسری ایننگ میں جب راشد خان کو ایک بار پھر سے بلے بازی کرنے کا موقع ملا تو یہاں بھی وہاں خوب چمکے اور اس بار تو انہوں نے سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کر کے دکھائی میں اس 22 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے چھے چوکے جڑ دیے راشد خان نے اور 109 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے اپنے کھاتے میں 24 رن جوڑ لیے تھے حالانکہ پھر دوسری ایننگ میں ان کی پاری 24 رنوں پر ہی سمٹ کر رہ گئی لیکن ان کی اسی چھوٹی وطفانی پاری نے ایک بار پھر سے ٹیم کو کافی مدد دلائی